سندھ ہائی کورٹ میں نے اٹورنی جنرل سے جواب طلب کر لیا ہے چھوڑیسویں غیر آئینی ترمیم سے متعلق کیونکہ چھوڑیسویں غیر آئینی ترمیم سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی ہے یا باقی میں سندھ ہائی کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے اور چونکہ سندھ ہائی کورٹ میں کوئی آئینی بینچ والا کانسیپٹ ابھی تک ہے ہی نہیں اور وہ ایک پروسیجر ہے پروسیجر کے تحت اس کو بنایا جانا ہے تو سندھ ہائی کورٹ نے چھبیسویں غیر آئینی ترمیم کا معاملے کو ٹھیک اپ کرتے ہوئے نہ صرف اس کو سماعت کے لیے منظور کر لی ہیں وہ درخواستیں بلکہ اٹونی جنرل کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اور جب درخواستیں سماعت کے لیے منظور ہو جائیں اور اٹونی جنرل کو نوٹس جاری ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اور جو یہ کہتے تھے کہ چھبیسویں غیر آئینی ترمیم کسی بھی عدالت میں چیلنج ہی نہیں ہو سکتی تو وہاں پہ یہ ایک ہے ہی نہیں پیرل سسٹم ہی نہیں ہے کانسٹویشنل بینچ ہی نہیں ہے تو جب بینچ نہیں ہے تو سندھ ہائی کورٹ نے از خود اس کو کیا جی اگزیمن کیا اور انہوں نے ابتدائی سماعت کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کیس کو ہم ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور چھبیسویں غیر آئینی ترمیم کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں تو اس سے کافی مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور کچھ خطرے کی بو اور خطرات محسوس کیے جا رہے ہیں اور اس کو اب ذرا تیزی سے اس کو کام کو نمٹایا جائے گا کیونکہ پیرلل اگر لیجسلیشن نہیں کرتے یہ تو معاملات ان کے ہاں سے نکل سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی نیکسٹ جو لہور ہائی کورٹ نے ایک اچھی خبر لہور ہائی کورٹ سے آئی ہے اور لہور ہائی کورٹ نے پنجاب اور دیپٹی کمیشنرز تمام دیپٹی کمیشنرز پنجاب کو اور حکومت پنجاب کو حکم دیا ہے کہ پانچ دسمبر تک نظر بندیوں کے احقامات جاری نہیں کیے جائیں گے یہ ایک بہت بڑا آرڈر ہے جی لہور ہائی کورٹ کا بہت بڑا آرڈر ہے کہ گمیشنرز پنجاب کیونکہ یہ نظر بندیوں کے احقامات جاری کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگ جو لاپتہ ہو جاتے ہیں اور ان کو ڈال دیا جاتا ہے جیلوں میں اور اس کے بعد پھر ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا ان کی زمانت نہیں ہو سکتی تو لہٰذا یہ بنیادی طور پر جسٹس امجد رفیق صاحب نے یہ حمد بکھائی ہے جی اور نظر بندی کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب نے یہ فیصلہ سنایا ہے محفوظ فیصلہ تھا جو کہ سنا دیا گیا اور اس یہ عزر صدیق صاحب کو کریڈ جاتا ہے جی لاہور ہائی کورٹ کے ان کو کریڈ جاتا ہے انہوں نے اس کو پرسیو کیا تھا اور درخواست گزار نے موقف امنایا کہ حکومت نظر بندی کے احقامات کو سیاسی بنیادوں پر استعمال کر رہی ہے اور آئین کے آرٹیکل ٹو اے کی تحت نظر بندیوں کے قانون میں تبدیل ہونی چاہیے دلائل سے نگوید لاہور ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمیشنرز کو پانچ دسمبر تک نظر بندیوں کے حکامات جاری کرنے سے روک دیا اور عدالت حالیہ نے وزیراعلا پنجاب کی جانت سے سرکاری ملازمین کے تبادنوں پر پبندی آئیت کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی پل ادم قرار دے دیا اور یہ دو آئین جی لاہور ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمیشنرز کو پانچ دسمبر تک نظر بندیوں کے حکامات جاری کرنے سے روکا ہے دوسرا وزیراعلا پنجاب کی جانب سے جو سرکاری ملازمین کے تبادنوں پر پبندی آئیت کرنے کا نوٹیفیکیشن تھا اسے بھی کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اور سبائی حکومت نے یکم مارچ کے نوٹیفیکیشن میں سرکاری ملازمین کے تبادنوں پر پبندی آئیت کی گئی تھی تو یہ سیچویشن آگی یہ جناب صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے یہ ہے لاہور ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ کا میں بتا چکا ہوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبریں اچھی آ رہی ہیں اور وہ اس سنس میں کہ وہاں پہ ایک تو جو آلرڈی وہاں پہ حالات اچھے تھے لیکن اب مزید اچھے ہونے جا رہے ہیں اور اب چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت سے بھی ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی جو حراستی ہیں اور لوگوں کو اغواہ کیا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے اس سلسلے میں تو اب آتے ہیں مین خبر کی طرف جی اور وہ خبر ہے اٹھونی جنرل نے عدالت کو پچیس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یقین دھیانی کروا دی ہے کہ انتظار پنجوتھا جو ہیں وہ آ جائیں گے ان کو رہا کر دیا جائے گا یہ یقین دھیانی اٹھونی جنرل جناب منصور آوان صاحب نے آج دلا دی ہے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب اور فیصل چہدری علی بخاری نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ پیش ہوئے تھے جی انتظار پنجوتھا فوکل پرسن ہے عمران خان ص اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو خبر ہے خبر ہے کہ یہ ان کو کیوں اٹھایا گیا انتظار پنجوتھا صاحب کو کیوں اٹھایا گیا ایک خبر تو یہ ہے ایک تو عام چل رہی ہے اس وقت زیر گردش ہے اور نو اکتوبر کو ان کو جی اٹھایا گیا تھا اور عمران خان کے ترجمان کو اٹھایا گیا تھا اور نو اکتوبر کو اور آج ہو گئی ہے یکم نومبر اور سیکٹی داخلہ سیکٹی دفاع چیف کمیشنر اسلام آباد ایف آئی اے آئی جی اسلام آباد اس میں فریق تھے جی اور اس طریقے سے آٹھ اکتوبر شام چار بجے سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا یعنی کہ آٹھ اکتوبر کو اٹھایا گیا تھا ایکزیکٹ اور اس وقت سے تاحال کچھ پتہ نہیں اب آتے ہیں انتظار پنجوتہ صاحب کو کیوں اٹھایا گیا مجھے ایک انتہائی محتبر ذریعے سے پتہ چلا محتبر ذریعے سے پتہ چلا کہ انتظار پنجوتہ صاحب کو اٹھایا گیا ہے یہ کن کے پاس ہیں یہ وہ کیسے ہیں جی کہ راولپنڈی کے پاس ہیں اور راولپنڈی والوں کے پاس ہیں انتظار پنجوتہ صاحب اور ان کو اس لیے اٹھایا گیا کہ جنرل فیض حمیظ صاحب کو اٹھایا گیا پہلے تو وہ فوجی تحویل میں ہیں اور جنرل فیض حمیظ صاحب کو کیوں اٹھایا گیا پہلے ذکر وہ بھی سن لیجئے جنرل فیض حمیظ صاحب کو سٹی ٹاپ کے لیے نہیں اٹھایا گیا تھا اور جنرل فیض حمیظ صاحب کو سٹی ٹاپ کے لیے بھی نہیں اٹھایا گیا تھا نو مئی کے لیے بھی نہیں اٹھایا گیا تھا ان کو صرف اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ ان کا تعلق کسی بھی طریقے سے کیونکہ اسٹیبلش کیا جائے امران خان صاحب کے ساتھ کیونکہ جو راولپنڈی ملٹری لیڈرشپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ یہ سمجھتی ہے یا سمجھتی تھی کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ساری جو سٹرٹیجی ہے نا وہ جنر فیض حمیز اس کے پیچھے ہیں کیونکہ امران خان اور پاکستان تحریک انصاف میں اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کر سکیں اور ایسے اقنامات اٹھا سکیں کہ مسلسل ناک میں دم کیے رکھا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مسلسل ہمارے قابو میں نہیں آرہی امران خان صاحب قابو میں نہیں آرہی اس کے لیڈرز قابو نہیں آرہی فیملی قابو نہیں آرہی بشتہ بی بی کو بھی اپروچ کر کے دیکھ لیا علیمہ خان صاحبہ کو بھی ڈاکٹر ازمہ خان صاحبہ کو بھی نورین خان صاحبہ کو سب کو ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور ہمیں کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں مل رہا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ جنرل فیض حمید اس کے پیچھے نون لیگ کا بھی یہی بیانیاں ہے اور راول پنڈی کا بھی یہی خیال تھا اور ہو سکتا ہے نون لیگ نے ہی راول پنڈی کو اس بارے میں کہا ہو جناب یہ دیکھیں کیونکہ آج تک آج بھی آرہا ہے کیونکہ جنرل فیض حمید کے بعد بھی آج بھی میں سن رہا تھا کہ نون لیگ ابھی بھی جنرل آسمونی صاحب پر پریشر برکرا رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں ابھی بھی سہولتکاری ہو رہی ہے عمران خان کی اور فوج کے اندر لوگ موجود ہیں اور وہ سہولتکاری کر رہے ہیں اور وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو جنرل آسمونی صاحب کو مسلسل پریشرائز کرتے رہتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں ان کو مشتعل کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ آرمی چیف ہیں اور آپ کے آرمی چیف کے ہوتے ہوئے یہ ساری فیسیلیٹیشن ان کو ہو رہی ہے تو وہ اُبھارتے ہیں ان کے جذبات کو مشتعل کرتے ہیں ان کو اُبھارتے ہیں تو یہی چیز جو ہے معاملہ جنرل فیض حمید کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ عمران خان تو جیل میں ہے عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے کیسے ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا یہ بھی کر کے دیکھ لیا یہ سب کچھ اس کے بعد جنرل فیض حمید کو اٹھا لیا گیا تو جنرل فیض حمید صاحب کو صرف اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ ان کا تعلق عمران خان صاحب سے جوڑا جائے اب اس کے بعد عمران خان صاحب سے تعلق جوڑنے کے لیے ظاہر ہے کچھ چاہیے تھے تو بندے چاہیے ہوں کیونکہ جنرل فیض حمید عمران خان صاحب براہ راست تو ہے نہیں پھر انہوں نے ڈیپٹی سپیڈنٹ جیل محمد اکرم کو اٹھایا اور محمد اکرم صاحب ان کو اٹھایا ان کی فیملی کو حزدوں کو کیا ان کے گھروں پہ ان کے بچوں کو خوف و حراس پھیلایا ان کے بچوں پہ بھی ان کی بیگم پہ بھی اور پھر ان کا گھر بھی چھین لیا ان کو گھر سے بھی نکال دیا سرکاری گھر سے پھر ان کو ہائی کورٹ میں پہنچا ماملہ ہائی کورٹ میں بھی کچھ نہیں ملا اور جب ہائی کورٹ میں کچھ نہیں ملا تو لہور ہائی کورٹ ٹراول پنڈی بینچ جب پریشر بڑھتا گیا تو بالاخر انہوں نے کہا جی وہ تو انٹی کرپشن شکو پورا ان کی تحبیل میں ہیں تو وہ ایس طریقے سے ان کو اور ان پہ بھی یہی پریشر تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ عمران خان صاحب تک آپ مجھے ہمیں لے کے جائیں جنرل فیض حمیر اور عمران خان کے درمیان ایک تعلق اسٹیبلش کریں تو انہوں نے اسے کہا کہ جانب ایسا کوئی چیز ہے ہی نہیں تو میں کیسے کر سکتا ہوں لہٰذا انہوں نے بھی کر دیا انہوں نے تمام سہوکتیں برداشت کی اور وہ بھی ان کا ضائع گیا کیس اور پھر انہوں نے کچھ اور آدمی بھی اٹھائے پھر ایک دو ریٹائر کرنا لے ایک برگیڈیر اٹھایا اور بہت ہائپ کریئٹ کی میڈیا ٹرائل کے ذریعے کوشش کی تو وہ بھی بات نہیں بن پائی اور وہ بھی کچھ حاصل نہیں ہوا کیونکہ عمران خان اور جنرل فیض حمیر کے ترمیان تعلق جوڑنے کے لیے ضروری ہے جی آپ سامنے لے کے جائیں آپ نے اگر ملٹری ٹرائل بھی کرنا ہے تو اس میں بھی ثبوت مانگتی ہے فوج اور ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک اپنے آئی ایس آئی کے سربراہ کو آئی ایس آئی کے چیف کو آپ ان کو دنیا بھر میں زلیل کر دیں اور کبھی اس کو کہیں کہ یہ آہ لینڈ گرے پر ہے کبھی کہیں یہ اغواب رائے توان ہے کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں تو یہ از خود ایک آہ پاکستان کی اور آئی ایس آئی کی آئی ایس آئی کے بارے میں وہ کچھ آئی آئی ایس آئی کے چیف کے بارے میں کیونکہ آئی وہ فیض تو کوئی نہیں ہے نا فیض تو کوئی چیز نہیں ہے آپ آئی ایس آئی کے چیف کے بارے میں وہ کچھ بلکہ اس سے زیادہ کچھ کہلوا رہے ہیں اپنے میڈیا میں اپنی پروکسز کے ذریعے جو کہ انڈیا کہتا ہے جو کہ را پروپیگیٹ کرتی ہے جو کہ دوسری ملکوں کے جو انیمیز ہیں وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ آپ اپنے ہی نیشنل ٹی وی ٹینلز پہ بٹھوا کے پروکسز کے ذریعے آپ آئی ایس آئی کو میلائن کر رہے ہیں آئی ایس آئی چیف کو میلائن کر رہے ہیں تو وہ آئی ایس آئی چیف ہے وہ فیض نہیں ہے وہ کوئی بھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ان کے تمام الزامات جو کہ انیمیز لگاتے تھے دشمن ممالک لگاتے تھے دشمن ایجنسی سے لگاتے تھیں آپ تو خود ان کی تصدیق کر رہے ہیں اور اپنے خلاف اپنے ادارے کے خلاف اپنی ایک پرائیم ایجنسی جو ہے اس کے خلاف آپ خود ہی چارڈ شیٹ پیش کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیں گے جناب آپ جو کہتے تھے نہیں آپ تو غلط کہتے تھے ہم نے تو پکڑ کے سامنے بھی کر دیا یہ تھا تو بہرحال آہ یہ سیچویشن چل رہی ہے اور آہ انہوں نے وہ بھی کام کر دیا وہ بھی مسئلہ نہیں بنا اور آہ کرنل برگیڈی ریٹائرڈ وہ سامنے وہ بھی نہیں بنے پھٹ ٹاپ سیٹی میں بھی کچھ نہیں ہے اس میں بھی مسئلہ نہیں بنا کیونکہ اس وقت تو ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے وہ نویر مختار صاحب تھے اور اس کے بعد وہ ساری کا سارا آپریشن کیا تھا رینجرز نے اور اس میں جنرل فیض حمیر تو ڈی جی سی تھے جو کہ جنرل فیض میجر جنرل فیصل نصیر ہیں اس وقت اور ظاہر ہے میجر جنرل فیصل نصیر کو اگر کوئی پکڑے گا تو وہ کہیں گے جی مجھے تو اوپر سے حکم آتا تھا مجھے تو جنرل نے منجم کہتے تھے یا آرمی چیف کہتے تھے میں نے تو وہ ہی کیا اور میں ذاتی طور پر ایک میجر جنرل کیا کر سکتا ہے اور ایک ٹو سٹار کیونکہ تھری سٹار میرے اوپر ہے اس کے اوپر فور سٹار بیٹھا ہے تو فیصل نصیر صاحب میجر جنرل جہاں فیصل نصیر ہیں وہی پہ جنرل فیض تھے اس وقت تو یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا گیا جی